اچھا سر آڈینس کے پاس دوبارہ جانا چاہوں گا اس کے بعد ہمیں ایک گیم کھیلیں گے اس گیم کا نام ہے مائی لارڈ میں بتا ہوں گا ایک گیم ایسپین کروں گا مگر میں پہلے آڈینس کے طرف جانا چاہتا ہوں ہاں بہی کس کے پاس ہے سوال اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا سر محمد آفتاب سر محمد آفتاب جی سر کا خطاب آپ کو کس طرح میں ملا سر آپ کو سر کہہ رہا ہوں میں آپ کا میں بہت فین ہوں سر بہت شکریہ اور سر کوئی فرق نہیں پڑے گا سوال تب ہی پوچھو جی کیا کرتے ہیں آفتاب سر میں رینٹے کا رہا ہوں آپ رینٹے کا رہا ہوں جی سر کتنے پہ کتنے پہ مل جاتے ہو پورے دن کا کیا ریٹ بنتا ہے تمہارا بھائی جی سر ڈرائیور کے ساتھ بلتے ہو یا کے لئے ہی سر اپڈرائیور ڈرائیور کرتا ہوں سر آپڈرائیور اچھا کیا سوال لائے ہو آفتاب سر میں آج بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں بس ٹائے ہو جی سر پراؤڈ کیوں فیل کر رہے ہو تم سر شیخ جویز صاحب جو ہیں میں ان کا بہت بڑا فین ہوں تو پراؤڈ کیوں فیل کر رہا ہوں سر ان کو دیکھ کے آج بہت خوش ہو رہا ہوں اور آپ کی بدولت آپ کے شوہ کی بدولت آج میں ان سے ملا سارا کریڈٹ جو ہے آپ کو جاتا ہے سر میں لے لے تو سر میرا کوسچن ہے سر کے لیے سر میرا کوسچن ہے سر کے لیے سر جوید کے لیے سر انہوں نے کافیز موویز کی ہیں پاکستان میں فلم انڈرسٹری میں اللہ پاک نے بہت عزت دیا ہے انڈیا بھی گئے ہیں تو میرا سر سوال یہ ہے کہ انہوں نے عوم شانتی عوم میں کام کیا ہے شہرک کے ساتھ وہ بولی وڈ سٹار ہیں سو جب ان سے ملے لاکھوں کروڑو فین ہے شہرک کے میں بھی ان کا بہت بڑا فین ہوں تو سر میرا سوال یہ ہے کہ جب شہرک سے ملے ان کے ساتھ موویز کی کافی ان کے ساتھ سوال کہاں ہے جی کافی ٹیم انسپنٹ کیا شہرک کے ساتھ سو جو وہ ٹی وی سکینڈ پر نظر آتے ہیں سمتھنگ ویسے ہی ہیں یا کچھ ان میں ڈیفرنٹ ہے سر شہرک بڑا پروفیشنل بہت اچھا ماشاءاللہ اور کیا کہتے ہیں دیڈیکیٹڈ ایکٹر مثال کے طور پر میرا ایک سین تھا وہ جو گانہ ہے گانے سے پہلے وہ ہم دونوں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میں نے بندوبست کیا ہے پارٹی کا یہ کیا وہ کیا وہ سین تھا وہ ایک پیج کا سین تھا ایک دفعہ ہم نے فراخان کے سامنے ریہرسل دونوں نے کر لیا اب ایک پیج کا جو ہے وہ نارمل ایکٹر کے لیے کوئی بڑی بار نہیں ہوتی کوئی ایسا نہیں دو جملے ان کے دو میرے دو ان کے دو میرے بٹ وہ اس بندے نے دو تین ریہرسل تو فراخان کے سامنے کروائی اور چھے دفعہ وہ میرے پاس آیا ہے سر ایک دفعہ بول لے ایک دفعہ بول لے ایک دفعہ بول لے یہ کتنی بڑی بات ہے بہت بہت بڑی ریڈکیشن اچھا اور مجھے ایک چیز بتائیے گا سر اس فلم میں اس گانے میں میرے خال سے بہت سارے سپر اسٹارز تھے 32 32 ایکٹرز مجھے صرف اتنا بتائیے وہی گانا پاکستان میں شوٹ ہو رہا ہوتا ہے اور 32 اسٹارز اس کے اندر گانا گا رہے ہوتے تو کیا وہ اتنی آسانی سے شوٹ ہو جاتا جتنی وہاں ہوا چاہاں ڈیفرنس ہوتا ہے ہمارے پاس باتی سے ہی نہیں ہمارے پاس باتی ہے باتی ہے جو باتی ہے اور ہم پیچھے لگے پیچھے لگے باتی ہے یہ وہ بھی باتی ہے بہت چاہی جوابی ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا زیشان کرونا آگے اب میں ہی کروں ساری باتیں کیا کرتے ہیں زیشان میں اے دی پی ایف کا سڈنٹ ہوں اے دی پی ایف اے دی پی ایف اچھا وہی کر رہے ہو اے اے ایف جی ہاں آگے تو سب سے پہلے تو میں کہتے ہیں کافی خوش ہوں کہ میں اتنے بڑے سوپر سٹار کو سامنے بیٹھا ہوں ان دونوں میں سے کس کی بات ہو رہی ہے میں سب کی بات کروں آپ کی بھی بات کریں ارے پینکیو بھائی میں نہیں ہوں یہی دونوں ہیں تو میرا سر جو کوششن ہے وہ جب اس سر سے تھا کہ آپ نے فلم انڈسٹری میں اپنے شوق سے آئے تھے یا کسی کو فولو کر کے آئے تھے شوق افکورس بچپن سے مجھے شوق تھا اور چھوٹا سا تھا بارہ تیرہ چودہ سال کا ہم راولپنڈی میں رہتے تھے تو سکول سے بھاگ کر ہم جا کر فلمیں دیکھتے تھے پڑھائی کی طرف دیان نہیں تھا اور برے دوستوں کے ساتھ اسوسییشن بھی اسی وجہ سے ہوئی اور کیونکہ یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں تو وہ ہم تین چار لڑکے تھے وہ ہم ایکٹنگ کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے سوچا اب یہ تیرہ چودہ سال کی عمر ہے اور ہم ایکٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے سوچا کہ بھئی ہم لاہور جا کے فلم انڈسٹری وہاں پر ہے وہاں چلتے ہیں تو والد صاحب کے سو روپے میں نے چوری کیے اور ہم نے جا کے وہ ٹکٹ لیا اور جا کے ٹرین میں ایک کٹ آپ کو شورٹ بتا لوں وہ ٹرین میں جا کے بیٹھ گئے ہم لاہور جا رہے ہیں چار بندے چار لڑکے جا رہے ہیں اور اتفاق سے میرے والد صاحب کو وہ پتہ لگ گیا وہ ہلوائی نے بتا دیا جہاں ہم نے دو روپے کے لیڈو لیے تھے اور پیسے واپس لیا سو روپے کے نور بڑی خاری چیز تھی بھائی دو روپے وہ اس وقت سو روپے اتنا بڑا نوٹ تھا بیٹھ کے جا رہے ہیں نوٹ بشارو نوٹ بشارو ہے بکلک کر لو یہ تو وہی ہے نا کہ وہ جو وہ کارپٹ پہ وہ جن نہیں آتا وہ خیر وہ ہلوائی نے بتا دیا میرے والد صاحب کی چھٹی حص نے بتایا کہ بھئی بیٹا کہاں جا سکتا ہے تو اپنے دوستوں کو بس سٹینڈ پر بھگوا دیا خود اتر آگے اب ہم ٹرین میں بیٹھے ٹرین چلنے والی ہے اور اتنے ہمیں ایک ہاتھ آیا والد صاحب کا اور مجھے اٹھایا اور پھر اس کے بعد مجھے ہوش نہیں تھی میں گھر میں لٹکا ہوا تھا اور وہ مجھے درے پڑھ رہے تھے اگر وہ ٹرین چل جاتی اور میں اور وہ میرے دوست لاہور چلے جاتے تو آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا بہت اپنی بات بہت اپنی بات میں کسی بری سوسائٹی میں ہوتا اور سبینہ سے میری شادی نہیں ہوتا آپ کو اپنے خمیں سر وہ کہہ رہے ہیں سبینہ سے میری شادی نہیں ہوتا آپ چیک کر رہے ہیں پورے ٹینشن کیا دی بہروس سر کی میری شادی نہیں ہوتا میں تو اپنے بارے میں سوچوں گا نا بھائی